ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین سید الولین والآخرین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف صدق اللہ اللہ لزیم و صدق رسولہ نبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلہ و اصحابہ یا سید الولین والآخرین مولا صلی و سلیم دائماً ایمن ابدا علیہ حبیبکا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فیما حاسینی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روحل انفسینا محمد شکره فرد علی الامامی ربی صلی و سلیم دائماً ابدا علیہ حبیبکا خیر الخلق کلہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تمہ برہانہ و عظم شانہ و جلالہ ذکره و عزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابہ و بارک و سلم کہ دربار گہور بار میں حدیت رود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ربِ ذل جلال کے فضل اور توفیق سے مرکزِ سراتِ مستقیم جامعِ مسجد رضاِ مجتبا گوجرانوالا میں اجتماعِ جمعہ المبارک کے موقع پر اصلاحِ معاشرہ کانفرنس میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو اصلاحِ معاشرہ کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اصلاحِ معاشرہ یہ دو الفاظ ہمارے معاشرہ کے اندر تبلیغ کے موضوعات کے لحاظ سے معروف الفاظ ہیں اور دونوں ہی عربی زبان کے ہیں لفظِ اصلاح اور لفظِ معاشرہ ایک اسلامی سوسائٹی کے لئے جو حدود ربِ ذوالجلال نے اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کی ہیں ان سے تجاوز نہ ہو تو وہ معاشرہ اصلاح والا معاشرہ ہے اور اگر ان حدود میں سے بعض میں سے یا معاذ اللہ کل حدود سے تجاوز کیا جا رہا ہو تو پھر وہ معاشرہ فساد اور گناہ کا معاشرہ بنتا ہے کہ جس میں حق پرستوں کو حکم ہے کہ وہ صرف اپنی نیکی تک محدود نہ رہیں جہاں جہاں بگاڑ ہے اس کے لئے اصلاح کا فریضہ سر انجام دیں معاشرہ قرآن مجید برآن رشید کا استعمال شدہ لفظ ہے وعاشروہن بالمعروف عاشرو عمر کا سیغہ ہے باب مفعلہ کا اور اسی کا مصدر ہے معاشرہ اور معاشرہ یہ جس وزن پر لفظ ہے وہاں اصل اصول کے مطابق جانبین کا ہونا ضروری ہوتا ہے مثلاً جب لفظ مقالمہ بولا جائے تو کم از کم دو تو ہوں گے کہ آپ اس میں مقالمہ کر رہے ہیں صرف ایک ہی ہو اور وہ اپنے آپ سے تو پھر مقالمہ کر سکتا اپنے دل سے لیکن جو لغت میں رائج لفظ ہے اس کے لحاظ سے مقالمہ کے لیے دو ہوں مناظرہ کے لیے دو ہوں مذاکرہ کے لیے دو ہوں مطالبہ کے لیے کہ ایک مطالبہ کرنے والا ہے دوسرا جیسے کیا جا رہا ہے یعنی دو جہتیں دو جانبیں ہونا ضروری ہے تو یہ ہزاروں لفظ اس وزن پر ہیں مجادلہ تو یہ معاشرہ اگر کسی جگہ صرف دو ہی بندے ہیں باقی سب جانور ہیں جنگل ہے تو ان دو کے جو آپس میں جسرے پر حقوق ہیں اس پر مشتمل ماحول کو بھی معاشرہ ہی کہا جائے گا کہیں ایک گھر ہے جس میں میاں بیوی ہیں تو قرآن مجید جو خامد ہے اسے کہہ رہا ہے اور ہر ہر خامد کو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے ساتھ تم اپنا رویہ رہنے کا معروف طریقے سے اختیار کرو کہ جس کے اندر ان کی حقوق متاثر نہ ہوں انسان اپنی ضروریات اور اپنی طبیعت اور مزاج کے لحاظ سے یہ تمدن پسند ہے اکیلہ رہنی سکتا صرف ایک نب essayer اور باقی سارے ہی جانور ہوں تو پھر معاشرہ نہیں ہوگا پھر ایک ہی ہے لیکن اگر صرف ایک اور ہو تو وہاں سے ہی معاشرہ شروع ہو جائے گا اور جب کہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں تو پھر وہ ایک بہت بڑا معاشرہ ہے جس کے لیے رب زلجلال نے پھر قانون بنائے ہیں یا تو بندہ پھر معاشرہ میں نہ ہوتا تو ایک ہی انسان ہے باقی سب حیوان ہیں ان حیوانات کے اپنے معاملات ہیں انسان کے ساتھ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں نہ اس کی بیوی ہے نہ بچہ ہے نہ کوئی اس کا مخالف ہے نہ کوئی معافق ہے وہ ہے ہی ایک تو ایسا کوئی رہ نہیں سکتا وہ کسی کا بیٹا ہے اس کا کوئی بیٹا ہے اس کا کوئی بھائی ہے اس کا کوئی خادم ہے وہ اپنی ساری ضرورتیں خود پوری کر ہی نہیں سکتا کہ خود وہ گندم کاشت کرے حال چلا کے خود ہی اسے پانی لگائے خود ہی فصل پکے تو کاتے خود ہی آگے گندم کو پیسے اور خود ہی آٹا گوندے اور خود ہی پکائے اور پھر ناشتہ کرے تو یہ ہر انسان کے لیے کس قدر اس میں مسائل ہو سکتے ہیں اور پھر صرف اس نے ناشتہ ہی نہیں کرنا اور بھی اس کے بہت سے کام ہے اس بنیاد پر انسانوں کی حاجات جو ہیں وہ باز کی باز کی طرف رکھی گئی ہیں تاکہ ان کا آپس میں رابطہ رہے یہ ایک دوسرے سے بینیاز ہو کے نہ رہیں اور پھر ایک دوسرے کا عدب احترام بھی کریں اور پھر جس طرح جس کیٹیگری کے حقوق ہیں اسی کے لحاظ سے عدب احترام تو یہ ہے تمدن انسان کا تمدن تہذیب اور آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ہے یہ ہے معاشرہ اسلام نے معاشرہ کے لحاظ سے جو حقوق بتائے ہیں یا جو قوانین دیئے ہیں صرف انہی سے ہی معاشرہ اصلاح والا ہو سکتا ہے باقی سب فساد ہی فساد ہے یہ علیہ دا بات ہے کہ کسی کو وہ فساد فساد نظر آتا ہے اور کسی کو وہ فساد ہی اصلاح نظر آتی ہے کیونکہ جس رب نے انسان کو پیدا کیا ہے اس رب کو پتا ہے کہ اس انسان کے ساتھ دوسرا انسان جو ہے ان دونوں کا اکٹھا گزارہ کیسے ہوگا اگر تین ہوں گے تو پھر کیسے ہوگا چار ہوں گے تو پھر کیسے ہوگا ان کا تعلق آپس میں باپ بیٹے والا ہوگا تو پھر کیسے ہوگا بھائی بھائی والا ہوگا تو پھر کیسے ہوگا دوست دشمن والا ہوگا تو پھر کیسے ہوگا اور کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کہ جو انسانی معاشرہ کی تشکیل کے اندر وہ ہدایت عطا کر سکیں جو اسلام نے عطا کی ہے اس بنیاد پر اسلامی معاشرہ ہی ایک وہ معاشرہ ہے کہ جس کو رول مادل قرار دیا جا سکتا ہے اور اللہ کی طرف سے قرار دیا گیا ہے باقی بندوں کی چائز مختلف ہے طبیعت مختلف ہے اس کے لحاظ سے کوئی آگ کو آگ سمجھتا ہے کوئی اسی آگ کو پانی سمجھ رہا ہے کوئی کومے کو کونہ سمجھتا ہے کوئی اسی کومے کو منار سمجھ رہا ہے تو پھر آپس میں یعنی اسلا کے لحاظ سے بھی پھر جدہ جدہ دماغ اور جدہ جدہ آرہ ہیں ایک چیز جسے اسلام کہتا ہے یہ فساد ہے اس کی اسلا کرو تو آج کا مغربی معاشرہ یہ کہتا ہے کہ یہ فساد تو نہیں یہ تو ریفریشمنٹ ہے یہ کلچر ہے یہ ثقافت ہے یہ انسان کی انسانیت ہے یہ حیوان سے انسان کا امتیاز ہے یہ ہونا چاہیے اب یہاں سے ہی فرق شروع ہو گیا ایک زہر کو زہر کہتا ہے دوسرا اسی زہر کو تریاق کہتا ہے اور یہ اس لیے بھی تفاوت ہے کہ بخار میں بندے کا ذوق ان قوتِ ذائقہ متاثر ہے جو دوسروں کو کھانا اچھا لگ رہا ہے اسے وہ پسندی نہیں آ رہا اس لحاظ سے بھی ہے کہ جو معاشرہ کے حسن و کمال کی باتیں ہیں بالیقین ضروری نہیں کہ سب کو ان میں حسن ہی نظر آئے کہ یہ اچھی بات ہے ہو سکتا ہے کہ جن کو مغربی تہذیب کا بخار چڑ گیا ہے انہیں وہ لگے کہ یہ تو بالکل گھٹن والی باتیں ہیں اس سے تو بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا یہ جو مولوی جو کچھ بتا رہے ہیں یہ تو انسان کو پابند اس طرح کر رہے ہیں کہ پھر تو کچھ پیچھے بچتا ہی نہیں اس منیاد پر یعنی اصلاح معاشرہ کا موضوع نہائیت ہی حساس اور اہم موضوع ہے اگر کسی نے اصلاح معاشرہ کے لیے تعلیمات اور ہدایات لوگوں کے بنے ہوئے اصولوں سے لینی ہے تو پھر وہ خود ایک فساد کا بانی بن جائے گا اور اگر اصلاح معاشرہ کے اندر اس نے رہنمائی قرآن و سنت سے لینی ہے تو پھر یقیناً وہ کردار فساد کو ختم کر کے اصلاح کا فریضہ سر انجام دے سکتا ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ میں رہ کر معاشرہ کی اصلاح کی اور اس سلسلہ میں پھر اپنی امت کو بھی سبق دیا کہ معاشرہ کی برائیوں سے ڈر کے باغ نہیں جانا بلکہ ڈٹ کے کھڑے ہو کر ان داغ جو معاشرے کے ہیں ان کو دھونا ہے اور گندگی سے معاشرے کو ستھرا کرنا ہے چونکہ ظاہر ہے کہ جو گندہ ہے وہ تو ویسے ہی گند میں خوش ہے اور جو نیک ہے اس کی آگے دو صورتیں بن سکتی ہیں یا تو اتنا بیزار ہو جائے کہ میں مجھے یہاں رہنا منظور ہی نہیں میں رہوں گا ہی نہیں اس گند میں میں نہیں رہ سکتا میں کسی پہاڑ میں کسی غار میں کسی سہرہ میں کسی جنگل میں جا کے زندگی گزار لیتا ہوں اب یہ اس کی نیکی کا تقاضہ ہے کہ جو دوسرے بدی سے اتحاد کر کے بیٹھے ہیں انہیں بدی بدی نہیں لگ رہی وہ رچ بس گئی ہے اور یہ بیزار ہے اور اس بیزاری میں آگے ایک یہ جہت ہے کہ وہ کہتا ہے یہ شہر یہ سیولیزیشن یہ معاشرہ بدی سے بھر گئے ہیں تو یہاں تو سانس لینا بھی روحانی طور پر بڑا مشکل ہے تو میں اس معاشرے کو چھوڑ کر نہ مجھے کوئی ملے نہ میں کسی کو دیکھوں نہ مجھ سے کوئی بولے نہ میں کسی سے جگڑوں نہ کسی غمی میں نہ کسی شادی میں میں کہیں بھی نہیں جاتا میں بکری لیتا ہوں پہاڑ کی چھوٹی پہ چلا جاتا ہوں بکری چر لے گی وہ دودھ دے گی میں پھیلوں گا جب تک میری زندگی ہے میں زندہ رہوں گا اللہ کی بندگی کرتا رہوں گا اس جہت بھی کی طرف بھی انسان کا نیک زمیری رخ کر سکتا ہے لیکن ہم چونکہ آخری امت ہے یہ اس شریعت کا دستور نہیں کہ یہ کہہ کے سارے نکل جائیں کہ پیچھے بدی راج کرتی رہے اور وہ جنگلوں سہراؤں میں جا کے دیرہ لگائے ہوئے ہوں چونکہ یہ کچھ شازو نادر لوگوں کے لیے تو اس کا جواز ہو سکتا ہے لیکن جو مجموعی طور پر اس امت کا نساب ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پالیسی نہیں دی بلکہ جو اولین یہ پالیسی اختیار کرنے والے لوگ تھے جن کی ایسی رائے تھی ہم سے کروڑ درجہ وہ افضل تھے لیکن سرکار نے انہیں پھر بھی اس سے روکا رَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ نُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ مواشرے میں رہ کے اچھائی کا حکم دینا ہے اور مواشرے میں رہ کے بدی سے روکنا ہے اچھائی کا حکم دوگے پھر بھی سواب ملے گا بدی سے روکوگے پھر بھی سواب ملے گا اس میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت مانگی اِعْذَلْ لَنَا بِالْتَّرَحُبُ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہبانیت کی اجازت دے دو حالانکہ وہ سوسائٹی ڈیس میں سرکار خود موجود ہوں چونکہ ابھی اصلاح ہو رہی تھی اور لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے اور دین میں لوگ آ رہے تھے لیکن یہ جنہیں دین سکھایا تھا ان کو نیکی اتنی پڑھائی تھی اور نیکی ان کو پسند اتنی تھی کہ وہ اجازت مانگنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترہب کی اجازت دے دو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شریعت میں ترہب کی اجازت نہیں کہ تم گھر بار چھوڑ دو اپنا محلہ اپنا شہر اپنا معاشرہ اور کہیں جا کے ویرانے میں علیہ دا بیٹھ جاؤ پھر اس کی اجازت نہیں معاشرے میں رہ کے اس کی اصلاح کرنی ہے اور جب تمہیں یہ ذوق لینا ہو ترہب کا پھر اس کا بندو بس میری شریعت میں یوں ہے انہ ترہب امتی الجلوس فی المساجد انتظار لسلاح فرما یہ درویشی کا لطف اٹھانا ہو تو نماز سے کچھ وقت پہلے مسجد میں چلے جاؤ رہنا محلے میں ہے رہنا گاؤں میں ہے شہر میں ہے سفیلیزیشن میں معاشرے میں تو اس مقصد کے لیے ترہب کے لیے شہر نہیں چھوڑنے گھر نہیں چھوڑنا مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ انتظار کرتے رہو نماز کا تو یہ ہی درویشی ہے میری امت کی اگر تم نیکی والے نکل جاؤ گے تو یہ تو پھر پیچھے بدی کی قوت کی موج بن جائے گی کہ اچھا ہے نیک چلے گئے ہیں ہمیں کوئی روکنے والا نہیں تو اس بنیاد پر یعنی اس امت کا جو یہ دورانیاں گزر رہا ہے اس وقت میں یعنی اس سے مراد ہے چودہ صدیوں سے جو آ رہا ہے یہ سارا اور ابھی اس کے آگے قریب قریب وہ زمانہ نہیں آیا کہ جس کے لیے ہمارے آقا علیہ السلام کا پھر یہ فرمان ہے کہ اس وقت وہی بندہ بچے گا جو بکری لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے گا اور یہ جانا اس کے لیے اس کے ایمان کی حفاظت بنے گا ورنہ ایمان بچ ہی نہیں سکے گا ابھی تک وہ حالات نہیں ہیں اور نہ ہی اس وقت یا ابھی جو ہمیں زمانہ میسر ہے اس وقت امت کا یہ نساب نہیں ہے کہ بکری پکڑیں اور پہاڑ پہ چلے جائیں اور اپنا ایمان تو بچائیں اب ہمارا جو فریضہ ہے وہ ہے کہ حق نے کر دی دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام تجھ کو اس ظلمت قدے میں نور پھیلانا بھی ہے اگر روشنی اندھیرے کی وجہ سے روٹ کے کہیں اور چلی جائے اس میں اندھیرے کا کیا نقصان ہوگا اس کے لیے تو اور جگہ بن جائے گی تو روشنی اندھیرے کے اندر اندھیرے کا سینہ چیرے اور اندھیرے کو مٹائے اندھیرے کے مقابلے میں ڈٹ جائے اندھیرے پہ حملہ آور ہو بل آخر بھاگنا اندھیرے کو پڑے تو یہ روشنی کا وطیرہ ہے اور یہ امت روشنی ہے اور اس کا دین روشنی ہے اور اسے وہ روشنی پھیلانے کا حکم ہے اور اسی روشنی پھیلانے کے عمل کو اصلاح معاشرہ کہا جاتا ہے تو اس میں مشکل یہ ہے کہ اصلاح کا امتیاز بڑا مشکل ہے کہ جو اصلاح ہے کیا واقعی اصلاح ہے یا جو زہر دے رہا ہے اسی نے ہی اپنے عمل کو صحت دینے کا نام دیا ہوا ہے یعنی اس وقت جو سب سے بڑی آزمائش ہے امت مسلمہ کی وہ یہ ہے کہ ہمارے دشمن اسلام مخالف قوتیں وہ مسلمانوں کے اندر اس قدر اپنا نظریہ پہنچا رہی ہیں کہ مسلمانوں کو روشنی اندھیرہ لگے اور اندھیرہ روشنی لگے زہر شربت لگے اور شربت زہر لگے چونکہ جب یہ صورتحال بنے گی ماذا اللہ ان کو جو مطلوب ہے تو پھر اصلاح کوئی کر کیسے سکے گا اس واسطے کے اس وقت تو بیماری کو صحت سمجھا جاتا ہے اور صحت کا تو کوئی علاج نہیں کراتا علاج تو بیماری کا کرواتا یہ وہ مقام ہے جسے کہا جاتا وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے ایسا سے زیان جاتا رہا آج جس اریانی فہاشی بے شرمی بے ہیائی جس کجی اور جس بے رہ روی کو معاشرے کا کے لیے آگ قرار دیا ہے ہمارے قرآن نے جب اس کو ہی معاشرے کا حسن سمجھا جائے اس اریانی فہاشی بے ہیائی بدکاری کو یہ سمجھا جائے کہ یہ ترقی ہے اور یہ کمال ہے یہ قابل رشک کام ہے جب یہ سوچ مسلمانوں کے اندر آ جائے تو پھر وہ بے ہیائی اریانی فہاشی کو بیماری نہیں سمجھیں گے بلکہ وہ تو اس کو ایک شان سمجھیں گے جس طرح بعض جگہوں پہ اس کو ایک شان سمجھا جا رہا ہے یعنی کبھی جو مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ تھا کہ ایسا اگر ہوگا تو ہماری غیرت متصر ہوتی ہے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے آج اسلامی سوسائٹی معاشرے میں مسلمانوں کے معاشرے میں ان چیزوں پہ کچھ لوگ فخر کرنا محسوس کرتے ہیں فخر کر رہے ہیں صرف اس دور میں کہ جب انگریز اس طرح کرتے ہیں تو ہم پھر کیوں نہ کریں شادی کے موقع پر جب وہ ایسے کرتے ہیں ہندو اس طرح کرتے ہیں سکھ کرتے ہیں تو پھر ہم ایسا کیوں نہ کریں تو یہ سب سے زیادہ محلک مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے لیے کہ جب وہ ٹیسٹ ہی زبان کا ختم ہو جائے کہ جس سے پتا چلتا تھا کہ چیز کڑوی ہے یا میٹھی ہے تو اب پھر فیصلہ کون کرے گا ٹیسٹ ہی وہ ختم ہو گیا تو جب انسان مسلمان کے اندر سے جو اس کے ضمیر میں ایک میٹر جو رب نے فٹ کیا ہوا ہے کہ جو بدی پر ملامت کرتا ہے اور انسان کو کوستا ہے جب وہ میٹر ہی بند ہو جائے اور جام ہو جائے تو پھر کس حد تک اس کا دل اندھیر نگری بن جاتا ہے اس بنیاد پر اسلاح معاشرہ کا عمل یہ آسان عمل نہیں یا تو پھر فساد کو اسلاح مان لیا جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کئی فساد پھیلانے والے اسلاح کا نام قرآن کہتا ہے کہ اپنی پالیسی کو جو سو فیصد فساد ہے اسلاح کہنا یہ تو اس وقت بھی تھا کہ جب ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُوا مُسْلِحُونَ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اسلاح کرنے والے ہیں اور اللہ فرمات اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ یہ ہی تو فسادی ہے اب یہ ایک ہی معاشرے کے اندر یعنی جنہیں روکا گیا کہ فساد نہ کرو وہ کہتے ہیں ہمیں تم غلط سمجھے ہو ہم تو اسلاح والے ہیں ہم اسلاحی ہیں ہم فسادی نہیں مکر گئے ہیں اور کہتا ہے تم تو ہماری انسلٹ کر رہے ہو کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ تم اسلاح کرو تم فساد نہ کرو ہم ہی تو اسلاح والے ہیں تو اب اللہ فرماتا ہے نہیں یہی فساد والے ہیں مفصد ہیں اس بنیاد پر یعنی یہ جو کش مکش ہے کہ چور چور اپنے آپ کو مانی نہیں رہا بلکہ وہ تو اپنے آپ کو نگہبان کہہ رہا ہے یہ شروع سے حق باطل کا آپس میں مقابلہ ہے تو آج بھی کئی کئی فسادی وہ اپنے آپ کو اسلاحی کہتے ہیں اور یہ دو نکتہ نظر سے ہے مثلا امریکہ فسادی ہے یورپ فسادی ہے کہ وہ سپیرچول مارل ویلیوز جو اللہ نے دی ہیں کہ جو قائم رہیں تو معاشرہ اسلاح والا ہوتا ہے ان سب کو معاشرے سے نکال کر وہ کہتے ہیں اب پاک ہو گیا ہے معاشرہ یہ پیسفل سوسائٹی ہے یہ سوسائٹی کے اندر فریڈم کا یہ منظر ہے کہ جو مرضی ہے جس کی وہ کر رہا ہے کسی نے کپڑے تھوڑے پہننے ہیں کسی نے اتارے ہوئے ہیں یہاں ہر کسی کو اپنی مرضی کرنے کا حق ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ ہے اسلاح اور یہ جو کہتے ہیں عورت کو کہ تم برکہ پہنو اور مرض کو کہ تم آنکھیں نیچے رکھو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو دیکھو یہ تو فساد پھیلا رہے ماذا اللہ اب یہ صورتحال اس کے اندر پھر اسلاحی کو کس قدر مضبوط آساب والا ہونا چاہیے اگر تھوڑا سا بھی اندر سے ڈھیلا ہوگا تو پھر کیسے چٹان بن کر ایسے طفانوں کا مقابلہ کرے گا کہ ادھر سے وہ تو کہی رہے ہیں اگر گھر میں بیوی بھی مشورہ انہی والا دیت اور بیٹیاں اور بیٹے بھی اور بھائی بتیجے بھی اور معاشرے کے دوست اور ساتھی بھی تو پھر زہر کو شربت اور شربت کو زہر کہنے میں کتنی دیر لگے گی پھر تو سب کچھ یہی ہوگا کہ یہ مسجدوں والے یہ ملہ یہ دین والے لوگ یہ قرآن پڑھ پڑھ کے یہ تو ہماری آزادی سلب کر رہے ہیں انہوں نے تو ہمیں قیدی بنا دیا ہے وہ بولی آج جو ہمارے معاشرے میں کئی ناحنجار وہ جو پچھلے دنوں لال لال کہنے والے نکلے ہوئے تھے یہ سارا وہ ٹولا ہے جو شیطان کے پالتو ایجنٹ مسلم سوسائٹی کے اندر آگ لگانے والے ہیں اور پھر کچھ وہ ہیں جو ان کے سپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں آگ لگانے والے نہیں پھول برسانے والے ہیں تو ہمیں اس سلسلے میں ہمارا قرآن فیصلہ کر کے دیتا ہے کہ آگ کون لگا رہا ہے اور عبر کرم کون بنا ہوا ہے اس بنیاد پر اصلاح معاشرہ کا موضوع بڑا ہی مشکل موضوع ہے ضمن یہ بھی ارض کر دوں اصلاح اندر سے جو شروع ہوتی ہے وہ ایمان ہے اور اگر وہ نہ ہو دل میں بندہ جو کچھ بھی کرتا رہے اسے اپنے طور پر ایک ذرے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا کتنا اچھا اس کا بظاہر خلق ہو کتنی اچھی عادتیں ہوں لیکن دل میں کفر ہے تو یہ بھی ایک اندھیرہ ہے لوگ کہتے ہیں وہ ہے تو قادیانی مگر اخلاق بڑا اچھا ہے وہ ہے تو انگریز مگر وہ کسی کو ٹھیس نہیں پہنچاتا تو یہ سوچنا چاہیے جو سرکار کے دل کو ٹھیس پہنچا رہا ہے سرکار کا کلمہ نہ پڑ کے یا سرکار کی نبوت سے بغاوت کر کے تو وہ کوئی چھوٹا جرم ہے اس بنیاد پر سب سے بڑی صحت اور مسلک کا بے غبار ہونا ہے چونکہ قرآن مجید میں سب سے پہلے اسی پر ان الفاظ کا استعمال کیا گیا اب منافقین کو جو کہا جا رہا تھا لا تفصدو فل ارد تو برائیاں تو بہت تھی لیکن جو لا تفصدو نے کہا گیا کہ فساد نہ کرو تو کیا وہ راتوں کو ڈاکے مار رہے تھے کیا وہ اس وقت جس چیز کی بنیاد پر انہیں لا تفصدو کہا گیا کیا جو معاشرے کی دوسری بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے کہا گیا وہ سب کچھ زمنن تھا سب سے پہلا ان کا فساد یہ تھا کہ جو کلمہ پڑھتا تھا اس کو جا کے علیدہ بیٹھ کے روکتے تھے کہ دیکھو اس نبی نے تو کئی ٹیکس لگائے ہوئے ہیں معاذ اللہ کبھی صدقہ ہے کبھی جہاد پہ نکلو کبھی یہ کرو کبھی وہ کرو ان کا کلمہ نہ پڑو یہ خود کلمہ پڑھ کے اندر کفر چھپا کے پھر لوگوں کو سرکار سے ورغلا کے دور ہٹانا اس عمل کو رب نے کہا فسادیو فساد نہ کرو لا تفصدو فل یہ یہ فکری عوارہ گردی یہ اعتقادی دہست گردی یہ اس معاشرے کے اندر جو ان کا ناموس رسالت کے لحاظ سے اس دین کے لحاظ سے لوگوں کو جو مس گائیڈ کرنا تھا اس کو اللہ نے فرما لا تفصدو فل زمین میں فساد نہ کرو اور وہ کہہ رہے تھے انما نحن مسلحون ہم تو اس بنیاد پر جس معاشرے کے اندر نظریہ بک رہا ہو عقیدہ فروخت ہو رہا ہو افکار صحیح کو زنگ لگ رہا ہو اور اعتقاد کی بستی اجڑ رہی ہو تو سب سے پہلا اسلاحی پیغام اسلاح معاشرہ اور اسلاح معاشرہ کی پہلی تقریر وہ ہے جس کو قرآن نے پہلی تقریر قرار دیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری عمر اسی تقریر پہ رہے اس کے ساتھ جب اس پر توجہ دینی ہے تو ساتھ ہی معاشرت کے جو دوسرے مسائل ہیں سارے ان کی طرف بھی متوجہ ہونا مگر یہ کہ عقیدے میں اندھیر نگری ہو تو اس کے اندر تو سچ کی صداقت کو روشنی کہا ہی نہیں جاتا جس وقت ایک کافر ہے اور زبان سے کسی کے ساتھ تجارت میں سچ بول رہا ہے یہ سچ کیا سچ ہے جس نے اللہ احد کو سچ نہیں کہا وہ سکھ وہ ہندو جس نے اللہ کو ایک نہیں مانا وہ کرسچن وہ یہودی اور جو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے جس کے دل کے اندر وسوسے ہیں گمراہ سوچوں کے تو یہ وہ نیکی کا میٹر سچ والا چلتے ہی تب ہے جب دل میں ایمان موجود ہو اچھے اخلاق کے نمبر ملتے ہی تب ہیں جب دل میں ایمان موجود ہو اچھی صیرت شریعت میں مانی تب جاتی ہے کہ جس وقت نظریہ اور عقیدہ منافقت سے پاک ہو اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہو یہ نیکی کا آغاز ہے اور آگے پھر ہزار ہا شباجات میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کے لیے نظام دیا پھر کچھ کیٹیگریز ہیں کچھ اصلاح فرض ہے کچھ واجب ہے کچھ سنت ہے کچھ مستحب ہے کچھ اصلاح صرف اولہ ہے اور یہ ہر ہر بندے کا اپنا اپنا سٹیٹس ہے کہ وہ کس سیچوئیسن پہ ہے اس کی روحانی کلاس کیا ہے اس کا درجہ کیا ہے وہ ابھی سٹوڈنٹ کس کلاس کا ہے یہ سارا دین ہمیں سمجھاتا ہے کہ اس کی یہ اصلاح ہے اس کے لیے وہ اصلاح ہے اور ہر ایک اصلاح کو کیٹا گریز کے لحاظ سے جاننا یہ مسلح کا کام ہے جس طرح ایک معالج علاج کرتا ہے تو جو دوائی ہے اس کی 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 گریز ہیں پوٹیچل کے لحاظ سے اب سارے مریض ایک طرح کے نہیں ہوتے اور سارے مریضوں کی دوائی بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی اور سارے مریضوں کی دوائی کا استعمال بھی ایک کوئی کہلے کہ میں خود ایک کتاب سے نسخہ پڑھ کے دوائی بنا لیتا ہوں یہ کوئی ضروری ہے کہ حکیم بنائے یا کہ کہ یہ کوئی ضروری ہے کہ ایم بی بی ایس اس کی ترجمہ ہے جب لکھا ہوا ہے کتاب میں فارمولا لکھا ہوا ہے میں خود بنا لیتا ہوں تو این فارمولا بھی سامنے ہو لیکن ہر پنساری طبیب نہیں بن سکتا اور ہر میڈیکل سٹور والا ایم بی بی ایس نہیں ہوتا اس کے لیے بھی اصلاح کا ایک میار دیکھنا پڑے گا اور اس پر عمل کریں گے تو پھر اصلاح ہے ورنہ مرنہ تو آئی پر ہے مگر ہو سکتا ہے کسی نے دس سال صحت کے بعد مر نہ ہو اور کسی اناڑی کے ہتے چڑھ گیا تو دس سال بیمار رہ کے مر جائے یہ ظاہری اصلاح کے لحاظ سے بھی جو ایمانی روحانی نکتہ نظر سے ہے یہ ضروری ہے ان ساری جہتوں کو جاننا اور سمجھنا اس واسطے جو ہمارا لکھا ہوا نسخہ قرآن و سنت والا پڑھتے ہی نہیں وہ تو ویسے ہی وہ مافیا ہے جو انسانوں کے معاشرے میں زہر بیچ رہے ہیں اور جو پر تو لیتے ہیں لیکن انہیں یہ امتیاز نہیں آگے کہ اس کا درجہ کیا ہے یہ اصلاح کس کی ہے کس وقت کس لحاظ سے ہے ارے کئی چیزوں میں گرمی میں تو بندے کے جسم کی اصلاح ہوتی ہے سردی میں نہیں ہوتی کئی خوراکیں جو ہیں ان میں اسی بندے کی اصلاح ہے لیکن موسم اور ہو تو پھر ہے ورنہ نہیں ہے اب کوئی ایک اصول آتھ میں پکڑ کہ یہ اس دعائی میں بندے کی جسم کی اصلاح ہے حالانکہ اس کے ساتھ بیس شرطیں اور بھی ہیں اب انہیں دیکھ کر تو پھر ہی وہ اصلاح اصلاح ہو سکتی ہے اس بنیاد پر یہ معاشرہ اس کے روگ سمجھنا اس کی بیماریوں کو جاننا اور بیماریوں کے علاج اور ان کے اوقات اس کی کیٹیگریز بنانا یہ نہائیت ہی ماہر طبیب کا کام ہے اور پھر بیماروں کو بھی اپنے طور پر کیاس نہیں کر لینا چاہیے کہ فلان نے فلان ڈاکٹر سے یہ دعائی لی تھی وہ تو ٹھیک ہو گیا تھا تم اجھے اپنے طور پر وہ دعائی لے لینی چاہیے تاکہ میں بھی ٹھیک ہو جاؤں تو کبھی تو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے اور کبھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بیماری کی قسم اور ہے اوپر نام ایک ہی ہے لیکن یہ دعائی تیری بیماری والوں کے لیے نہیں یہ دوسری بیماری جو اسی کے اندر دوسرا سیکشن ہے اس کے لیے ہے اس بنیاد پر یہ مسئلہ امت مسلمہ میں اصلاح کا یہ گمبیر بہت ہے لیکن کچھ چیزیں تو بالکل واضح ہیں اس میں پھر حکم ہے کہ ہر بندہ ہی اصلاح کرے مثلاً شراب حرام ہے اب اس میں تو ہر بندہ ہی اصلاح کے لیے کھڑا ہو جائے زنا بدکاری کے خلاف ہر بندہ ہی معاشرے کے اندر اس کے خلاف کھڑا ہو جائے اور اسے بدی کہے اور ایسے ہی اریانی فہاشی کے خلاف اپنا کردار وہ ادا کرے یہ صورتحال نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جن جن مستند اصولوں کے ساتھ اس حقیقت کو واضح کیا حدیث شریف میں ایک حدیث پیش کرتے ہوئے میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو چکا ہے ہمارے بازار ہماری گلیاں ہمارے فنکشن شادیاں مختلف قسم کے مرد و زن کے اختلاط کے اجتماعات ان کو سامنے رکھ کر اور پھر اس سے آگے جو کچھ ہے جو پوش علاقوں میں یورپ کی نقالی کرتے ہوئے ایسے سنٹر بنائے گئے مساج سنٹر یا جو کچھ تباہی بربادی ان سب کے لیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کے آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اسلاح معاشرہ ہمیں کس حد تک کرنے کی ضرورت ہے اور کس حد تک فساد آ چکا ہے اور کس حد تک اس فساد کو تو لوگ فیشن سمجھ کے ریفریشمنٹ سمجھ کے کلچر سمجھ کے اور جدت اور مادرنیزم سمجھ کے اور اس کے خلاف بولنے والا ضمیر ہی مر گیا ہے کہ بدی کے ساتھ یوں اتحاد ہو گیا ہے کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ بدل جاتا ہے غلامی میں قوموں کا ضمیر ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنن نسائی میں ہے سنن ابی دعود میں جام ترمزی میں ہے ابن خزیمہ میں ہے ابن حبان میں ہے مستدرک للحاکم میں ہے سینکڑوں کتابوں میں ہے حسن صحیح ہے وہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایو ما امرہ استعترد جس عورت نے اتر لگایا خوشبو لگائی اب بیوٹی پارلر والے معاملات جو اب معاشرے میں گلی گلی میں بے حیائی کی اڈے بنے ہوئے ہیں یہ تو بارود ہے اسلامی معاشرے کے اندر گلی گلی میں اور پھر آج جو کباحتیں اور جو فیشن اور جو میک اپ اور جو اس کے ریلیٹڈ چیزیں آ چکی ہیں اور جو کر کے پھر عورتیں باہر بازاروں میں نکلتی ہیں وہ تو بڑی دور کی بات ہے ہمارے آقا علیہ سلام نے فرما جس عورت نے خوشبو لگائی صرف خوشبو لگائی اگرچہ 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 اس نے چہرہ دھانپا ہوا ہے برکہ پینا ہوا ہے پردہ کیا ہوا ہے لیکن اس نے خوشبو لگائی فمرت علا قوم اور لوگوں کے پاس سے گزری ظاہر ہے کہ گھر سے نکل کے دکان پہ جا رہی ہے تو رستے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تھڑوں پر آگے پیچھے وہ گزر رہی ہے وہ میلے ٹھیلے بے ہیائی کہ وہ اڈے اور وہ جو سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں اور عام سرکاری تقریبات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ابھی بڑی دور کی بات ہے سرکار فرماتے ہیں یہ صرف گزری اور گزرنے میں اس کا صرف اتنا دخل تھا خوشبو لگاتے وقت لے یجدو من ریح کہ جب میں گزروں تو لوگوں کو میری اچھی خوشبو کا احساس ہو صرف اتنا تھا مقصد یعنی نیت میں خوشبو لگاتے وقت اس سے آگے کچھ نہیں پردے میں بھی ہے خوشبو لگائی ہے گھر سے نکلی ہے با پردہ جا رہی ہے اور خوشبو لگاتے وقت کے لوگوں کو میری خوشبو اچھی خوشبو محسوس ہو تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں یہ سرکار کی زبان فرا فہی زانیت وہ زانیہ ہے اب ظاہر ہے کہ اگر آج اس بارے میں ہم اپنے طور پر یہ لفظ اگر بولتے ہیں تو اس پر بھی ہم پہ فی آر کٹے گی کہ یہ دیکھو ملہ مسجدوں میں بیٹھ کے عورتوں کے بارے میں ایسے لفظ بول رہے ہیں اور کچھ ایسے بھی صوفی ہو سکتے ہیں جو کہیں کہ اسی زبان سے لفظ زنا بولا ہے اور اسی سے پھر تم جماعت بھی کرا رہے ہو یعنی کئی طرح کی سوچے ہیں لا تقرب زنا تو ادھر تو اتنا تقاضہ کے لفظ زنا بھی مسجد میں کوئی نہ بولے اور ادھر اتنی چھٹی کہ عملا جسے سرکار نے زنا کہا جب وہ اپنے ہی گھر سے نکلنے والی خاتون اس جرم میں شریک ہو رہی ہو نہ اببہ بولے نہ می بولے نہ بھائی بولے نہ بیٹا بولے نہ شہر بولے تو پھر کون بولے شریعت کا دیا ہوا اصلاح کا جو پیغام ہے اب یہ عربی علیہ السلام کا سینکڑوں کتابوں میں ہے اس کی سند میں کوئی کمزوری نہیں تو پتا چلا یہ ہو ہو وہی الفاظ ہیں جو ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان سے نکالے تھے اب شریعت نے یہ پہرہ اس لیے لگایا تھا کہ تاکہ کسی کی بیٹی ماز اللہ آج کی وہ حریم شاہ جیسی نہ بنے جس کا باپ پھر آنسو بہتا پھرتا ہے آج یعنی یہ پاکستان تواعفوں کی مٹھی میں اس کی لیڈرشپ اس کے وزارہ اس کے سینٹر بیوکریسی سب کی فلمیں بنا کر انہوں نے انہیں سب کو بلیک میل کر رہی ہیں عورتیں تو ملک اس کے سامنے بے بس ہوا ہے اور پھر سینٹ میں یہ پاس ہو رہا ہے کہ کسی کے جو ذاتی پریویسی ہے وہ اچھا لی نہ جائے تو میں کہتا ہوں جرم ہے اس کا کہ وہ اچھا لے مگر تمہارا جرم اس کا حساب کون کرے گا اور 62 63 کے ضابطیں تم پہ پورے کیسے آئیں گے تم کسی چکلے کے اندر اگر منشی بنے ہوتے تو اور بات تھی تم تو کلمے کی بیس پہ بننے والی سلطنت کی ام ایم بنے ہو ایم پی اے بنے ہو سینیٹر بنے ہو وزیر بنے ہو تو قوم پوچھتی ہے کہ تمہارا کردار اتنا گندہ کیوں ہے وہ ٹک ٹاک گرز وول لانت کی پھندوں کی اشیر ان کے جرم اپنی جگہ لیکن تم یہ کہو کہ ہمارا حساب نہ کوئی کرے یا کیوں ہمارے بارے میں کوئی وزیر کہے کہ کیوں کسی نے یہ کہا تو تم کون ہوتی ہو زبانے بند کرنے والے یہ جو جرم تم شریعت سے بغاوت کر کے کرتے رہے اگر وہ توافیں نہ بولتی جرم تو پھر بھی جرم ہی تھا اور وہ جرم کیوں ہوا کہ شریعت سے بغاوت کی ابتدان تو اتنا ہی ہوگا جب یہ کمینی تواف نکلی تھی تو صرف خوشبو ہی لگائی ہوگی حالانکہ میں پڑھنے ٹھوڑی تھی اب صرف خوشبو لگانے سے آگے کتنی تباہی کس قدر شرمندہ ہے قوم شرمندہ ہے ایوان اور شرمندہ ہے حکمران درے ہوئے ہیں اس کے سامنے لومڑی کی طرح تم حالا رہے ہیں کہیں میری کوئی ویڈیو نہ دکھا دے میری کوئی نہ دکھا دے یہ صورتحال شریعت سے بغاوت کی وجہ سے بنی اور ایک مجرم دوسرے مجرم کے بارے میں بولے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ چونکہ جس نے کہا ہے وہ خود مجرمہ ہے تو پھر ہمارا جرم جرم نہیں ہے چونکہ بتانے والی مجرمہ ہے نہیں جرم تو پھر بھی جرم ہے مگر تم جو ریاست مدینہ کے دعوے کر کے بیٹھے ہوئے ہو تو اس ہمام میں تم ننگے نظر آ رہے ہو جو معاشرے کے اندر بدی کا ہمام ہے تو یہ کیوں ایسا ہوا جب مسجد سے اعتماد اٹھوایا گیا جب اسلامی کلچر کو پسے پشت ڈالا گیا جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا آج اس کے بارے میں بک بک یہ کی گئی یہ تو رجل پسندی ہے یہ تو قدامت پرستی ہے یہ تو انسان کے لیے قید خانہ ہے یہ تو یہ ہے یہ تو وہ ہے اگر خوشبو والے معاملے سے ہی امت پابندی کر جائے کہ پردہ اگر چہ چہرے پہ ہو صرف معمولی سا فتنہ کہ گزرے گی تو کسی کو خوشبو متوجہ کرے گی تو اتنی بھی توجہ کسی کی لینے کا کوئی کام نہ کیا جائے چہ جائے کہ پورے کپڑے ویسے پہنے ہو چہ جائے کہ بدن کا کچھ حصہ ننگا کیا ہو چہ جائے کہ کوئی ہیر سٹائل ہو چہ جائے کہ کوئی میک اپ ہو چہ جائے کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی زیور یا اس کی چھنکار ہو یہ آگے ہزار ہا علاقتیں جو ہیں شریعت تو صرف خوشبو لگانے سے روک لئی ہے اور اس لئے روک لئی ہے کہ یہ آگ ہے یہ اگر انسانوں اور مسلمانوں کا معاشرہ ہے تو پھر آگئے اور اگر دنگروں اور کتوں کا معاشرہ ہے تو پھر موجہ جو کرتے پھر ہیں تو یہ اسلاح معاشرہ کے لحاظ سے انہیں دیکھو کہاں تک پہنچ گیا آج کتنے ہیں بیٹے جو اپنی ماں کو اس چیز پر روکتے ہوں یا کتنے ہیں جنہیں پتا ہی ہو کہ یہ بھی کوئی غلطی ہے یہ بھی کوئی جرم ہے کہ بیٹا ماں سے جگڑ پڑا عدب کے ساتھ امی یہ تم میرے نبی کے دین سے بغاوت کر رہی ہو اور کہتی ہو میرے پیارے نبی میرے رسول صلی اللہ علیہ سلم اب دیکھو ہماری یہ مسجد سویس کی گلیاں اردگر دیکھو بیوٹی پارلر یعنی بدی کتنی تیزی سے آ رہی ہے پچیس سال پہلے کوئی یہ نٹورک بھی ہوتے تھے محلوں میں یہ بیوٹی پارلر تیری غیرت پر دھما کا تیری حیاء کا جنازہ اور یہ تیرے دین پر قاتلہ نہ حملہ اور اس کے بارے میں کوئی بولی نہیں رہا کیوں ضمیر مردہ ہوتے جا رہے ہیں جس دین کی بچیوں کے لیے خوشبو لگانے کو جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے کہا جو یوں لگا کے گزرے گی زانیہ ہے تو پھر آج کہاں تک بات پہنچ چکی ہیں اور پھر اس پر لوگ اپنے آگے پھر مشورے دیتے ہیں کہتا ہے پھر مرد نگاہیں جھکا لیں مرد یہ کر لیں تو مردوں کا اپنا نساب ہے مردوں کے نگاہیں جھکانا نہ جھکانا اس کا جواب انہوں نے دینا ہے لیکن یہ جو اپنے آپ کو مختلف بدی کے روپوں میں پیش کر رہی ہے اس کا اپنا حساب ہے اب ایک مجرم دوسرے مجرم کو دلیل بنائے معاشرے میں تو پھر جرائم کا اڈہ ہی بنے گا چور کو کوئی کہے تم نے چوری کیوں کی وہ کہتا ہے تو میں نے چوری کی تو فلاں نے شراب پی وہ شراب پیتا ہے تو میں پھر چوری کرتا شراب کو کہا شراب کیوں پیوتے ہو وہ کہتا ہے میں نے شراب پی تو فلاں نے زنا کیا اب یہ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر تو پھر معاشرہ کیسے صدرے گا اور اس بنیاد پر اسلام اپنا حکم چاہتا ہے کہ جب معاشرے میں انسان جانور بننے لگے دنگر بننے لگے تو اسلام پھر ڈنڈے سے بھی سمجھاتا ہے قبل اس کے کہ کسی کا پاک کردار جل جائے تو شولے کو پہلے بجھا دینا چاہیے اب شولہ جو جلا رہا ہے مقدس لوگوں کی داڑیوں کو بھی وہ شولہ تو اگر بجھایا جائے تو کوئی دشتگردی نہیں بلکہ امن ہے اب یہاں اس پہ تیل ڈالنا فلموں کے ذریعے سے یہ امریکہ کا امن ہے اور اس کو بجھانا یہ ان کے بقاول دشتگردی ہے اور پھر وہی فلسفہ ہمارے ہاں روزانہ چینلوں پہ پڑھایا جا رہا ہے کہ باپ بچی کو ناراض کیوں ہوا ویسٹ میں پرچا ہوا کہ بیٹی کو باپ نے کیوں روکا صرف معمولی سی جھڑکی پر باپ گرفتار ہے اب وہی معاشرہ اس ویسٹ کی تقلید میں یہاں لیا جا رہا ہے ارے باپ کا حق ہے کہ وہ بچی کو جھڑکے روکے ڈانٹے کیوں اگر نہیں ڈانٹے گا تو کل ساتھی جہنم میں وہ بھی گرفتار ہوگا کہ تیرے زیرے سایہ تھی اس نے جب یہ معاشرے میں چنگاری بنی تھی تو تو نے کیوں شولہ بننے دیا تو اس کو روکتا تا کہ چنگاری نہ بنتی یہ امن کا ایک چھپا ہوا منبا بنتی کہ جس سے معاشرے کو پاکی ملتی تہارت ملتی اور یہ تیرے زیرے سایہ تھی جب یہ دس سال کی تھی چودہ سال کی تھی اور تو نے اس کی پرورش کی اور تو نے اس کو ایک پرامن اسلامی معاشرے کے اندر آگ بنا کے چھوڑ دیا لہذا تجھے نہیں چھوڑا جائے گا اور اگر یہ اسی بیٹی کی تربیت اس طرح کرے کہ وہ اسلامی سوسائٹی کا ایک چھپا ہوا خزانہ ہے جہاں سے تقوی کی بہار آئے گی تہارت کے گنچے کھلیں گے تذکیہ کا محول بنے گا اور بڑے بڑے پارسا دنیا میں جنم لیں گے اس کے لحاظ سے باپ نے اپنا کردار ادا کر کے آگے اگلے نگاہبان تک پہنچا دیا اور وہ بھی بندے کا پتر ہو تو اپنی جو ڈیوٹی ہے اسے نبھائے تو یہ جو پہلا محلہ پورا ہوا ہے اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ نے نے یہ اشاد فرما دیا کہ جس نے اپنی بیٹیوں کو رب نے اسے بیٹیاں دی اور اس نے ان کو آلہ شریعت کی تعلیم دی اور ان کا کردار جو ہے اس کو شریعت کے سانچے میں استوار کیا سرکار فرماتے ہیں باپ تو جنت کی ٹکٹ کا مستحق بن جاتا ہے تو آج جن کی بیٹیاں ہیں ان کے پاس تو جنت جانے کا ذریعہ ہے کہ وہ ان کی اگر شریعت متحرہ کے مطابق ان کی تربیت کریں تو کتنے ان کے پاس کس قدر اللہ نے ان پہ کرم کیا اسی بنیاد پہ بیٹیوں کے فضائل بیان کیے گئے شریعت میں اور اسی بنیاد پر ان بیٹیوں کا کردار بھی بیان کیا گیا کتنا بڑا کردار اتنی پاور کروڑوں امریکہ میں نہیں جتنی ایک افت معاب بیٹی کے اشارے میں ہے کب جب جہنم کے گیٹ پر وہ کھڑی ہوگی اور اس کے باپ کو گرفتار کر کے فرشتے لائیں گے کہ اپنے عمل کی بنیاد پر یہ بندہ جہنمی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بیٹی فرشتوں کو کہے گی کہ نہیں میں نہیں جانے دوں گی جہنم میں میرے ابباجی کو جنت میں لے چلو تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ بیٹی کی حکم کو مسترد کرے فرشتوں کو سمجھا دیا گیا ہوگا یا اس کی بیٹیاں بھی ہیں جن کو اس نے اسلامی تربیہ دی تھی اگر وہ جگڑا کریں تو فرشتوں ان کی بات مان لینا یہ سیاستہ کی حدیث ہے تو بیٹی ہو تو ایسی ہو یہ ہے دختر اسلام یہ ہے اگر اریانی فہاشی ایک خاتون نہیں پھیلاتی اس کی زبان کا اللہ کے درجہ فرشتوں کے ہاتھ سے تو کسی کا بازو کوئی چھڑائی نہیں سکتا جب وہ پکڑ کے لے جا رہے ہو یہ تو اشارہ کرے گی تو فرشتے چھوڑ دیں گے اور یہ اپنے ابباجی کو لے کے ساتھ جنت میں چلی جائے گی یہ اصول معاشرے کے ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی اس بنیاد پر آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا آج سرکار سے پیار کا یہ تقاضہ ہے آپ کی شریعت آپ کا دین آپ کا لائے ہوا اسلام وہ بے گھر ہو اور تیرے گھر میں اندر امریکہ چھپا ہوا ہو تیرے گھر میں یہود کا فیشن بیٹ پہ بیٹھا ہو تیرے گھر کے اندر نصارہ اور ہندو کا کلچر راج کر رہا ہو اور تُو فخر کر رہا ہو اور اسلام ساری رات دروازے پہ دستک دے دے کے چلا جائے اور تُو کہے کہ میرے گھر کا نظام اے اسلام تجھے قبول نہیں کرتا عملا ویسے تو اسلام اسلام کر رہا ہے لیکن اسلام جو تُو چاہتا ہے ایسا تو ہمارا کوئی کمرہ ہے ہی نہیں کہ جہا تُو رات بسر کرے تو وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا جب کسی سوسائٹی سے میرا فرض تو کیا میرا واجب تو کیا اگر کسی ایک سنت کو بھی نکالا جا رہا ہو اور کوئی بندہ اس سنت کا جھنڈا لے کے کھڑا ہو جائے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے ہم نے رکھنی ہے یہاں پر ہم نے اس کو رائج کرنا ہے ہم نے اس کو رخصت نہیں ہونے دینا ہم نے اس کی جگہ فیشن کو نہیں آنے دینا ہم سنت رکھیں گے سرکار فرماتے ہیں میں نے اس کے لیے سو شہیدوں کے ثواب کا اعلان کر دیا ہے اس بنیاد پر ہمیں اپنی حجازی تہذیب کا ساتھ دینا ہے یہ دنیا بلے کھا ہے فراد ہے فریب ہے بل بلا ہے دلتا سایا ہے ایک جھونکہ ہے پل بھر میں ختم ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے آخرت ہے اور اس کا اصول ہمیں ہمارے دین نے دیا ہے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے اس دین کو قبول کیا اور آج ہم اس کے میزبان ہیں نیلی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر اور بے وفائی کتنی ہوگی کہ وہ دین ہمارے پاس ہمارے گھر میں رہنا چاہتا ہے اور یہ بھولے ہوئے رال کی ٹپک رہی ہے امریکہ پر اور یورپ پر اور ویسٹ کی تہذیب پر اور اس میں حسن سمجھتے ہیں تو کلمہ پڑھنے کا تو مطلب یہ تھا محبوب جو تجھے اچھا لگتا ہے وہی مجھے بھی اچھا لگتا ہے تو سرکار کو تو یہ اچھا لگتا ہے کہ تمہاری بہو بہن بیٹی وہ خوشبو لگا کے صرف خوشبو لگا کے اگرچہ باپردہ ہو اس طرح بھی کے ساتھ اور بہت زیادہ وہ علودگیاں ہوں جس سے معاشرے کی گندی مکہیاں اس کی طرف دوڑ رہی ہوں تو پھر کیا بنے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے معاملات اپنے گھروں اور اپنے معمولات کے لحاظ سے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالم ہی تو رسالت آنا آنا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ